جی اسلام علیکم فرینڈز کیا علمی کرتا ہوں آپ سو خریے سے ہوں گے تو نئے انٹرو تو آپ نے دیکھ لیے ہوگا اب کیسا لگا آپ کمینٹ سیکشن میں مجھے جا کر بتا سکتے ہیں تو تو فائنلی پاکستان کے فینس کے لیے کچھ اچھی خبر آ چکی ہے کہ نیوزیلینڈ نے پاکستان کا دورہ کنفرم کر دیا جی ہاں تو بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چین پر نیوزیل سبسکرائب کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ تمام کرپکنی نیوزیل سے جال سے جال آپ تک پہنچ سکیں بات کر چلیں تو جس طرح آپ کو معلوم ہے لازٹ ٹائم ٹیوٹی بارڈ کپ سے پہلے نیوزیلینڈ دورہ پاکستان تھا اور بدکسمی تک دن جب پہلا میچ ہونا تھا اس دن نے نیوزیلینڈ یہ دورہ کینسل کر کر سکیورٹی کمانوان بنا کر نکل گیا جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان نہیں آئی تو کافی مشکلات کا سامنک کرنا پڑا ان دنوں پاکستان کو لیکن اچھا جواب یہ پاکستان نے ان کو ٹوٹی ٹوٹی بارڈ کپ بات کر چلیں تو اب اس چیز کا یعنی جو نقصان پاکستان کو تو اس کے عزالہ کرنے کے لیے نیوزیلینڈ ٹیم میں دور دورش سیڈیول کی ہیں پاکستان کے جیاں پہلے دور کی بات کریں تو وہ ہوگا دو ہزار بائیس کے انڈ پر یعنی جو اگلا سالہ بانے والا ہے اس کے انڈ پر دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں ہوگا اور اس میں شامل ہوں گا ہمارے پاس دو ٹیسٹ میچز اور تین اوڈی آئی میچز تو پانچ میچز پر یہ ٹوٹل سیریز مشتمل ہوگی دو ٹیسٹ اور تین اوڈی آئی میچز اور بات کر چلیں اس کے علاوہ تو دوسری سیریز جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ ٹور ہوگا پاکستان کا اپریل کے مہینے میں اور اس ٹور میں شامل ہوں گے پانچ ٹی ٹونٹی آئی اور پانچ ونڈے میچز یہاں بہت ہی گرمہ گرم میچز ہونے والے ہیں پانچ ٹی ٹونٹی آئی پانچ ونڈے میچز اچھے خاصے میچز ہوں گے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم ایک ڈیڑھ مہینہ یہ میچز چلتے رہیں گے تو اچھی بات ہے پاکستان کی فینس کو اچھی خاصی انٹیٹرمنٹ ملنے والی ہے اور بات کر چلیں اور سیریز کی دو اگلے سال مارچ میں اسٹریل اگلے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور بہت سی انٹرنیٹ کرکٹ تبارے سے واپس آنے والی ہے تو اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے تو باقی دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے تو آج کے لیے اتنی اگر آپ کو ویڈے اچھے لوگے تو لائک کر دیں چنل پر نیو ہے تو چنل کو سبسکرائب کر دیں اور فیسے کل پر نیو ہے تو آپ کو ویڈیو کر دیں دہتے شیئر تھانس و وچنگ